موسیقی 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 ہم سب بھی روح آب جاتی ہے تو سوچو اس پریوار اور جس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اس پر کیا بکتی ہوگی کھڑے کھڑے بھاشن دینا اور بولنا تو بہت آسان ہے پر جس کے اوپر یہ بکتی ہے اس کے درد کا مندازہ بھی نہیں لگا سکتے اب تو یہ کرنے والے لوگ بھی بے فکر ہو گئے کبھی انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا اس میں ہم لوگوں کا بولنا بہت جروری ہے اور اس میں سب سے بڑا دوست پریوار اور سماج کا بھی ہے سب سماج والے اور پریوار اور لڑکی کو بولتے ہیں کہ ایسے کبڑے مت پین رات کو باہر مت جا پر لڑکے کو کوئی نہیں کہتا دیش کو آجاد ہوئے ستر سال ہو گئے اور کہنے کو کہ دیش آجاد ہے لیکن مہی لائے کا ستنطر ہے جب ایسی سمسا کرنے والی گھٹنائیں ہمارے دیش میں گھٹی تو رہی ہے آج کے ساتھ ہوئی ہے کل ہمارے بھی گھر کی کسی بہن بیٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار سے کس کے لئے سکت سکت کڑا کانون لائے جائے اور تدکال ان کو بینہ کسی دیر کیے ہوئے تدکال فانسی پر لٹکایا جائے ہو سکتے ہیں ان کو بھی سرے آم روڑ پر چالوں کو بھی جلا کے ختم کر دیا جانا چاہیے لوگوں کو سپرت کر دینا چاہیے آج ہم بیٹی بچوں بیٹی پڑھوں کا جانا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن بیٹیاں باستوں میں کیا نعرہ لگانے سے سرکشت رہے گی ہماری بیٹیاں آج دیش میں ماحول گرمائیہ ہوا ہے چاروں طرح کو باتربان بلکل بیکار ہو گیا ہے کہ ماحول جو لڑکیوں کا ہونا چاہیے گھر میں دیش میں باہر سماج کے اندر وہ بلکل خراب ہو جائے ہیں لڑکیاں کہیں جا نہیں سکتی آ نہیں سکتی سب سے بڑی پابندی لڑکوں پر ہونی چاہیے لڑکوں پر پابندی اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ رات کو آٹ بجے کے بعد جیسے کہ لڑکیوں کے اوپر پابندی لگائیں جاتی کہ آٹ بجے کے بعد گرمز باہر نہیں جا سکتی کوچنگ جائے ایڈوشن سیڈر جائے یا کاللی جائے کوئی بھی ایکسٹر کلاس جائے شام کو کلاسے چلتی ہے لڑکیاں سیف نہیں ہیں گارمنٹ کو ایک لیڈیس کانسٹری بل ہر دو کلومیٹر پر تین کلومیٹر پر ہونی چاہیے جس سے ان کی سیفٹی ہو گارڈس ہونے چاہیے شہر کے اندر راجنیتائی بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں بہت سارے لیکن گرڈس مہیلاؤں کے لیے کچھ بھی چیز رکھی نہیں گئے مہیلاؤں کے لیے سب سے مست ہے ان کی سرکشہ سرکشہ ہونا بہت ہی جروری ہے جالور سے دھیان چند دالیا کی ریپور